السلام علیکم دوستو میرا نام عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انشین ورڈ سلطان الناصر صلاح الدین یوسف ابن یعیوب جنہیں لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں جن کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کو سلیویوں سے فتح کیا تھا آج ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ انسنے فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں فیکٹ نمبر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی پندہ سال کی عمر میں ہی حفظ قرآن ہو گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں نور الدین جنگی کے کمانڈر تھے اور گیارہ سو چو سٹھ میں مشر کو فتح کرنے کے بعد نور الدین جنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا سلطان بنا دیا جس کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا جو مسلسل بڑھتا رہا جس کے بعد سلطان نے اس وقت کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے سو سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا جس کی سرحد سیریا، ترکی، یمن، حجاج تک فیلی تھی فیکٹ نمبر دو سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ایسے سلطان تھے جنہوں نے اپنی حکومت کے دور میں سب سے زیادہ ہسپیٹل اور اسکول بنوائے اور دنیا کا پہلا ایڈوکیشن بجٹ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کی گئی سلطنت سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج میں سب سے زیادہ کامیابی پائی گئی اور موڈیا بند کا سب سے بہترین علاج اس وقت مصر میں ہی کیا جاتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا ہی حصہ تھی فیک نمبر تین سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطنت کا ایک پیسہ کبھی اپنے اوپر نہیں خرچ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ زکاة ادا کر سکے اور یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی حج بھی نہ کر سکے کیونکہ حج تب ہی جائز ہے جب اپنا مال خرچ کر کے کیا جائے فیک نمبر چار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی زیارت کے لیے عیسائی اور یہودیوں کو آنے کی اجازت دے دی اتنا ہی نہیں انہوں نے ان کے رہنے خانے کا بھی انتظام کروایا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ یہودی عیسائی بھی انصاف کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے فیک نمبر پانچ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑی جنگیں لڑی اور دنیا کی سب سے بڑی سلیبی فوج کو شکست دی جس میں قریب چھے لاکھ سے زیادہ عیسائیوں نے حصہ لیا تھا جس میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعدار شامل تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سولہ جنگیں لڑی تھی ہتین کی جنگ بھی اسی میں شامل ہے جس میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بارہ ہزار مسلمانوں نے ترسٹھ ہزار سلیبیوں سے جنگ کی اور فتح یاب ہوئے فیکٹ نمبر چھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدولت بیت المقدس پر مسلمانوں نے ساڑھے سات سو سال حکومت کی جس کے بعد انیس سو ارتالیس میں بریٹین فرانس امریکہ نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش ایجاد کروایا جس کے بعد بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں کو قبضہ ہو گیا انیس سو سٹھٹھ میں عرب اور اسرائیل کی جنگ میں باقی کے حصے پر بھی اسرائیل قابض ہو گیا اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری معلومات ہمیں انٹرنیٹ اور تاریخی کتابوں سے حاصل ہوئی ہے اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں جوڑا ہے اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی سجھاؤ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کسی حکمران یا کسی بہادر ریاست کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے خدا حافظ